میں روز جنگل کے راستے سے گزر کر کالج جایا کرتی تھی میں گاؤں میں رہتی تھی اور میرا کالج کافی دور تھا ایک دن میں اس راستے سے گزر رہی تھی تو جنگل میں ایک درخت کے پاس مجھے کسی کی آواز آئی وہاں اس درخت کے پاس بہت سے لوگ کھڑے تھے ایک مرد نے مجھے ایک پول دیا جسے میں نے تھام لیا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا مایا میں نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی وہ پول ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا میں قدر خوف زدہ ہوئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ سب جننات تھے وہ وادی جننات کی تھی مجھے بچپن سے نیک جننات کی موجودگی کا پتہ چل جاتا تھا میرے دادا میں بھی یہی صلاحیت تھی میں جننات سے پہلی بار بات کی تھی اس کے بعد سے وہ روزانہ مجھ سے گفتگو کرنے لگے وہ مسلمان جننات تھے اس لیے بہت جلد میری ان سے دوستی ہو گئی وہ سب بہت اچھے تھے ایک دن ایک جنزادی نے کہا کہ مایا تم اس راستے سے اکیلے مت جائے کرو یہاں پر ہندو جننات بھی رہتے ہیں اگر انہوں نے کبھی دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا میں جنزادی کی بات سن کر ڈر گئی کچھ عرصہ میں دوسرا راستہ استعمال کرتی رہی ہم کچھ عرصے کے لیے اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں بہت جلد دوبارہ یہاں آباد ہو جائیں گے اس جنزادی نے کہا اس کے بعد وہ سب اپنی دنیا میں چلے گئے میں انہوں نے بہت یاد کرتی تھی ان کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ سے وہی راستہ استعمال کرنا شروع کر دیا جہاں ہندو جننات بھی آباد تھے جہاں سے میں ہمیشہ گزر کر جاتی تھی یہ راستہ آسان تھا اور جن راستہ سے نیک جننات مجھے جانے کا کہتے تھے وہ بہت لمبا راستہ تھا میں تھک جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ ان جننات کے جانے کے بعد میں نے وہ راستہ دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا میں نے ایک جنات کو بہت یاد کرتی تھی اسی طرح میرا سیکنڈ یئر ختم ہونے لگا ایک ماہ گزر گیا تھا میرے پیپرز ہو رہے تھے ایک دن راستے میں جاتے ہوئے میری جوتی بری طرح ٹوٹ گئی میں رونے لگی تھی کیونکہ یہ جوتی پہن کر میں چل نہیں سکتی تھی اگر پیدل چلتی تو پیروں میں کانٹے پتھر چپ جاتے کیونکہ یہ جنگل والا علاقہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کیا کروں میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے یوں اس جنگل کے سامنے سے ایک لڑکا آ گیا اس نے میری مدد کی اور مجھے اپنی جوتی دے دی جسے پہن کر میں اپنے گھر آ گئی میری گھر میں اور میری ماں رہتی تھی اگلے دن کالج سے آتے ہوئے مجھے وہ لڑکا مل گیا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا یوں ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا میں کالج سے آتے اور جاتے ہوئے اس سے ملنے لگی تھی اس کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی یوں میرا کالج ختم ہو گیا وہ لڑکا گھر تک آ گیا تھا اس نے گھر آ کر امی سے میرا ہاتھ مانگا میں بہت خوش ہوئی امی نے نکاح کی حامی بھر لی امی کو بھی نائل بہت اچھا لگتا تھا بہت جلد ہمارا نکاح ہو گیا ہم دونوں بہت خوش تھے اور ابھی امی کے گھر ہی جا رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ نائل کو اپنے جنات دوست سے بھی ملواؤں گی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ جولائی کی پندروی تاریخ کو دوبارہ وہاں آباد ہو جائیں گے میں بہت خوش تھی جس دن پندروی تاریخ آئی میں نائل کو لے کر جنات کے پاس چلی گئے میں نے ابھی نائل کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ ممکن تھا کہ اسے جنات پر یقین نہ ہوتا سو میں جنات کے پاس آئی اور انہیں بتایا کہ میں شادی کر چکی ہوں ارہی میرا شوہر نائل ہے نائل کو دیکھ کر سب کا رنگ فق پڑ گیا نائل بھی غصے میں آ گیا تھا ان سب کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی نائل سب کو مارنے کی کوشش میں تھا نیک جنات بھی اسے مار رہے تھے پھر نیک جنات نے ایک منتر پڑھا اور نائل کی گردن الگ کر دی اس کا وجود غائب ہو گیا میں چیختی رہی چلاتی رہی لیکن کسی جن نے میری بات نہ سنی میں ان پر چیخت رہی تھی کہ انہوں نے میرے شوہر کو مار دیا مایا تمہارا شوہر انسان نہیں بلکہ ایک ہندو جنزادہ تھا اور غلط مقصد سے اس نے تم سے شادی کی تھی کیا تم نے وہ ہندو جنات کی وادی کا راستہ دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا ہاں بتاؤ ہمارے جانے کے بعد کیا دوبارہ سے وہ راستہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جنات کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی میرے پیرو ترے سے زمین نکل گئی مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی خلطی کر چکی تھی میں اس بات میں سر ہلایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اب ہم نے اس ہندو جنزادے کو مار ڈالا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تم رو مر انہوں نے مجھے تسلی دی میری جان میں جان آئے اور مجھے اپنی خلطی کا احساس ہوا اللہ کا شکر تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا تھا امی کو یہ بات معلوم تھی کہ مجھے نیک جنات نظر آتے ہیں میں نے انہیں نائل کے بارے میں بھی سب سچ بتا دیا تھا نیک جنات بہت اچھے تھے اور مجھے ان کی دوستی پر فخر تھا میں نے نے ان کی دوستی پر فقط